پورچگل کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن سین پیدروں میں ایک گریب پریوار تھا اور اس گریب پریوار میں ہوزے نام کا آدمی اپنی وائف ماریا اور تین بچوں کے ساتھ رہتا تھا ہوزے ایک مالی تھا جو اپنی جوب سے اپنے پریوار کا خرچہ پورا نہیں کر پاتا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہوزے کو شراب پینے کی بھی بہت بری عادت تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی وائف ماریا کے ساتھ بھی بہت جھگڑتا تھا ماریا روز روز کی لڑائی اور اس گریبی سے تنگ آ گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ماریا ایک اور بار پریگننٹ بھی ہو گئی تھی تو اس بار ماریا نے گھر کی تنگی کے چلتے اپنے چوتھے بچے کا ابوشن کرنے کا ڈیسائیڈ کیا لیکن ڈاکٹر نے اس چیز سے صاف منہ کر دیا جس کی وجہ سے ماریا کو مجبوری میں پانچ فروری انیس سو پچاسی کو اس بچے کو جنم دینا پڑا اور وہ بچہ آگے جا کر ورلڈ کا ون آف دہ گریٹیس فوٹبالر کرسٹیانو رونالڈو بنا کرسٹیانو رونالڈو ایک ایسا پلیئر جس نے جب فوٹبال سپورچ میں قدم رکھا تو پوری دنیا کو حیران کر دیا ایک ایسا پلیئر جو کی اپنے سکلز، سپیڈ اور اپنے انکریڈیبل ورک ایتکس کی وجہ سے جانا جاتا ہے رونالڈو نے اپنے اس 20 سال کے کریئر میں ایسے ایسے ریکارڈز بنائے جس میں رونالڈو نے ورلڈ کا ہائیسٹ ہیڈر مارا، فوٹبال کی ہسٹری میں سب سے زیادہ گولز کیے 21 سنچری میں سب سے زیادہ ہیڈر گولز مارنے والے شخص بنے اور یوروپین گولڈن چھو جسے رونالڈو نے سات بار جیتا جو کی ابھی تک کا ہائیسٹ ہے تو 18 سال کی عمر کے رونالڈو نے 2003 میں اپنے کریئر کے شروعات منچسٹر یونائٹی ٹیم کے ساتھ کی اور اس ٹیم سے رونالڈو نے 2003 سے 2009 تک 6 سال کھیلا اور اس کے بعد ریل میڈریٹ کی ٹیم میں چلے گئے جہاں پر انہوں نے 2009 سے 2018 تک 10 سال کافی ریکارڈز بنائے اور اپنی اس 10 سال کی جرنی کے بعد رونالڈو نے ایک اور بار ٹیم چینج کرتے ہوئے یوینٹس میں آ گئے اور یہاں پر بھی وہ زیادہ دھر ٹک نہیں پائے اور دو سال بعد رونالڈو نے جہاں سے اپنی جرنی شروع کی تھی اسی منچسٹر یونائٹی ٹیم میں 27 اگرز 2021 کو واپس آ گئے تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ رونالڈو مارکٹ میں کتنے ڈیمانڈ میں رہتے ہوں گے اور اگر ڈیمانڈ کی بات ہم کر ہی رہے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ رونالڈو ایک ماتر ایسے انسان ہے جن کے پاس ورلڈ میں ہائیسٹ انسٹاگرام اور فیس بک فالورز ہیں تو رونالڈو کی سکسس صرف یہیں جا کر نہیں رکتی بلکہ 2016 سے 2019 تک 3 سال ESPN نے رونالڈو کو ورلڈ کا موسٹ فیمس ایتھلیٹ بھی بتایا اور فوبز میکزین نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی جس نے رونالڈو کو 2016 اور 2017 میں ورلڈ کا ہائیسٹ فیڈ ایتھلیٹ تک بتایا اور اتنا ہی نہیں رونالڈو ورلڈ کے پہلے فوٹبالر بھی بنے جنہوں نے اپنے کریئر میں ایک بلین ڈالر ایک بلین ڈالر کی ارننگ کو بھی پار کیا ہو تو رونالڈو کی اس ایکسٹر آرڈنری سکسس کا راج ان کا ٹیلنڈ نہیں بلکہ ان کا ہارڈ ورکنگ ڈیلی روٹین ہے جو انہیں ورلڈ کا نمبر ون پلیئر بناتا ہے تو ہائی ویلیو بینگ کافی ریسرچ کے بعد آپ کے لئے لے کر آیا ہے کرسٹیانو رونالڈو کا ڈیلی روٹین تو چلیے شروع کرتے ہیں سینتیس سال کے رونالڈو ہر روز صوبہ پانچ بجے اٹھ جاتے ہیں رونالڈو اپنی چھے سے سات گھنٹے کی نیند لیے بینا بیٹ سے نہیں اٹھتے کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ سلیپ ان کی ریکاوری کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے جس کے چلتے رونالڈو نے ایک سلیپ ایکسپرٹ تک رکھا ہے جو ان کی سلیپ سائیکل کو ٹریک کرتا ہے اور انہیں ڈیفرنٹ سلیپ سائیکل کے لئے ایڈوائز کرتا ہے جس کی وجہ سے رونالڈو دن میں تین سے پانچ نائنٹی منٹس کے نیپ بھی لیتے ہیں جو ان کی باڈی کو ریکاوری اور ایکٹیو رکھنے کے لئے ہیلپ کرتا ہے تو آپ اس بات سے اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ رونالڈو اپنی سلیپ کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں تو اپنی اس چھ گھنٹے کی سلیپ کو لینے کے بعد صبح پانچ بجے اٹھ کر رونالڈو اپنے فرس ٹریننگ سیشن کے لئے ریڈی ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر میں بنے پرسنل گراؤنڈ میں چھ سے آٹھ بجے تک دو گھنٹے انٹینس فوٹبال پریکٹس کرتے ہیں جو انہیں فیلڈ پر پرفارم کرنے کے لئے ہیلپ کرتا ہے اور اپنے اس دو گھنٹے کے انٹینس پریکٹس سیشن کے بعد اپنے سلیپ ایکسپرٹ کی انسٹرکشنز کے اکورڈنگ رونالڈو اپنے دن کا فرس ٹریننگ سیشن سے کمپلیٹلی ریکاور ہونے میں ہیلپ کرتا ہے اور اپنے دن کے نیکس سیشن کے لئے انرجی بھی دیتا ہے تو جیسے ہی رونالڈو نائنٹی مینٹس کے ناب کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے تورند بعد وہ اپنی فیملی کے ساتھ بریک فاسٹ کرتے ہیں جو ان کے دن کا فرسٹ میل ہوتا ہے جس میں وہ ہول گرین سیریل، ایگ وائٹس اور فوڈ جوس لیتے ہیں جو انہیں اپنے نیکسٹ ورک آؤٹ سیشن کے لئے پریپیر کرتا ہے تو اپنے اس ہیلڈی میل کے بعد رونالڈو ساڑھے دس بجے اپنے ورک آؤٹ سیشن کے لئے نکل جاتے ہیں جہاں پہ وہ دو گھنٹے ورک آؤٹ کرتے ہیں اور اپنے اس دو گھنٹے کے ورک آؤٹ سیشن کو رونالڈو ویک میں پانچ دن فالو کرتے ہیں اور دو دن ریسٹ کرتے ہیں تو اپنے اس پانچ دن کے ورک آؤٹ روٹین میں رونالڈو منڈے کو لیکس پر فوکس کرتے ہیں جس میں وہ باربل سکوٹس، باکس جمپس، براڈ جمپ اور لیٹرل باؤنڈ جیسی ایکسسائزز کرتے ہیں جو ان کی لور باڈی کی شرنگ کو بڑھاتا ہے اور اس کے بعد رونالڈو ٹوزڈے کو ریسٹ کر کے پوش اپس، میڈیسن بول ٹوز، پوش پریس جیسی ایکسسائزز کرتے ہیں اور اس کے اگلے دن یعنی تھرزڈے کو رونالڈو اپنے کواڈز پر فوکس کرتے ہیں جس میں وہ سپرنٹنگ جیسی ایکسسائزز کرتے ہیں جو ان کی لیکس کو پاورفل بناتا ہے اور اپنی تھرزڈے کی ایکسسائز روٹین کے بعد رونالڈو فرائیڈے کو ٹوٹل باڈی بیلنز یعنی کور پر فوکس کرتے ہیں جو ان کی باڈی کو سٹیبلیٹی دیتا ہے تو اپنے اس تین دن کے لگتار ورکاوٹ کے بعد اگلے دن یعنی ساتڈے کو رونالڈو ریسٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی باڈی اور مسلز دونوں کو کمپلیٹ ریسٹ مل پائے اور اس کے بعد رونالڈو سنڈے کو کارڈیو کرتے ہیں جو انہیں سپیڈ اور ایجلیٹی میں ہیلپ کرتا ہے تو اپنے اس صبح کے ویکلی ورکاوٹ روٹین کے بعد رونالڈو ایک پروٹین شیک پی کر ساڑھے بارہ بجے اپنا سیکنڈ نائنٹی منٹس کا ناپ لیتے ہیں جو ان کی مسلز کی ریکاوری اور ٹوٹل انرجی کو بڑھاتا ہے تو جیسے ہی رونالڈو کا یہ ناپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد دو بجے وہ اپنے دن کا سیکنڈ میل یعنی لنچ کرتے ہیں جس میں وہ صرف چکن اور سیلیڈ ہی کھاتے ہیں جو ان کی باڈی کے لیے نیسیسری پروٹین اور فائبر دیتا ہے اور اس کے بعد رونالڈو تین بجے اپنے دن کا تھرڈ نائنٹی منٹس کا ناپ لیتے ہیں تاکہ ان کی باڈی اپنی ٹوٹل ریکاوری کر پائے اور اپنے اس تھرڈ ناپ کے بعد رونالڈو ساڑھے چار بجے اپنا تھرڈ میل کھاتے ہیں جس میں وہ تیونہ فش، ایک وائٹس اور آلیز کو سیلیڈ کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں رونالڈو اپنے دن کے میجر پرکٹس اور ورک آؤٹ سیشن کو لنجھ سے پہلے ہی کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ مینلی اپنے میلز اور نائنٹی منٹس کی ناپ ریکاوری پر ہی فوکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے رونالڈو سنتے سال کی عمر میں بھی 20 سال کے ینگ کلیئر کی طرح پرفارم کر پاتے ہیں تو اپنے اس نائنٹی منٹس کے ناپ اور میل کے کمبنیشن کو فالو کرتے ہوئے رونالڈو سات بجے اپنے دن کا فورت میل کرتے ہیں جس میں وہ ٹرکی بریسٹ، رائز اور بینز کو سیلیڈ کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں جو ان کے باڈی کو سفیشنٹ روٹینز، کاربز اور فائبر جیسے نیوٹرینز دیتا ہے تو جیسے ہی رونالڈو اپنے اس میل کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ قوالیٹی ٹائم سپنڈ کرتے ہیں جو انہیں اپنے پورے دن کے روٹین سے ریلاکس کرتا ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنے کے بعد رونالڈو اپنا فیفت میل لیتے ہیں جس میں وہ سٹیک اور کالماری کھاتے ہیں جو ان کے دن کا لاسٹ میل ہوتا ہے اور اس لاسٹ میل کے بعد رونالڈو تھوڑی دیر ریسٹ کر کر اپنے دن کی لاسٹ ایکٹیوٹی سومنگ کو رات دس بجے کرتے ہیں جو انہیں ٹوٹل باڈے ریکاوری اور اپنے دن کے کمپلیٹ ہونے کی فیلنگ دیتا ہے اور اس ریلاکسنگ سومنگ سیشن کے بعد رونالڈو گیارہ بجے سو جاتے ہیں جو ان کے اس ایکسٹر آرڈنری روٹین کو کمپلیٹ کرتا ہے تو اگر آپ کو یہ رونالڈو کا ڈیلی روٹین یوسفل لگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے من پسند ایٹلیٹ کا ڈیلی روٹین بنائیں تو پلیز ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور ہاں ہائی ویلیو بینگ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم ایسے ہی آپ کے لئے سکسیسفل لوگوں کا ڈیلی روٹین لے کر آئیں